السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بار آپ کی معلومات کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو چلیے ایک نئی معلومات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی بہترین اور شاندار ہے تو بس آپ میرے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے آج میں آپ کو ایک ایسے ساپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر امت کی شکایت کی تھی تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیئے تھے انہی میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ جانوروں سے بات کیا کرتے تھے اور ان کی بولی سمجھا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک ساپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہمارے نبی سے شکایت کی تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساپ آپ کے پاس کیوں آیا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ ایک جین تھا جس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے منع فرما دیجئے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارا رزق اسی میں رکھا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی امت کو سمجھا دوں گا کہ وہ ہڈی اور لید سے استنجا نہ کرے سبحان اللہ ہمارے نبی ہر ایک چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں دوستو اس طرح کے اسلامی انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقی